تو جی ویورز جلدی سے سارے بندے مجھے بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو تو پتا چلے کہ اگر بہت سے لوگ بچارے برگر ہوتے ہیں یا بہت ہی شہر ہی ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ پہلے کمنٹ بوکس میں بتائیں تو اسلام علیکم ویورز ای ہوپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہ ہو جا ہو رہا ہے جی پین اس کے نا دھیر سارے نام ہوتے ہیں اس کا ایک نام تو یہ ہے دانے ہچے کر رہا اچھے کرنا نہیں ہچے کر رہا اچھا یہ میں نے نیا نیا سنا ہے اور اس کو پین کہتے ہیں دانے صاف کرنا اردو میں کہتے ہیں اینیویز جیسے کہ مجھے کوئی کام تو ہوتا نہیں گھر پہ تو پھر ہم نے کہا ذرا بھونڈی شو نہیں ماراتے ہیں دو چار پارسل لے آتے دو چار کام کراتے ہیں گھر کے ٹھیک ہے پھر ڈان بھائی نے اور میں نے ہانا نکالی اپنی گاڑی اور آرام سے ہم نے مو کر لیا جی کوٹ مومن کی طرف پھر جی ہم پہنچ گئے اپنے موزم آباد روڈ پہ موزم آباد روڈ تھا کنے کنے پتے ہیں جلدی سے کمنٹ باکس سے دسو پھر جیسے پہنچے اور وہیں پہ ہی ہمیں نظر آگئی کہ جی سڑک باکس سے دسو مطلب کہ خبر جو تھی وہ سچی تھی اینیویز کال کوریر وارے کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس بلکل بھی اچھا نہیں ایک تے اے وے کھو کنی گندی نہ دی دکانے مطلب اے لگ دا ہے کسی چیز دا آفیس ہے اینیویز دوسری بات یہ کہ انہوں نے جب ہمیں کال کی تو ہمیں کال وصول ہی نہیں ہوئی اور انہوں نے بڑے بتمیزے سے کہا کہ بھئی ہم تو کال کرتے رہے ہیں آپ نے اٹینڈ نہیں کی حالانکہ یہ بات بلکل خلط ہے اینیویز کیا کہہ سکتے ہیں یہ جی ہمارے دو ننے ملنے سے پیارے سے پارسل ہے ان کے اندر بھی کپڑے ہیں کیونکہ جو ہم نے کٹھے ہی آرڈر کیے تھے لیکن کچھ انہوں نے بھیج دیا تھے کچھ رہ گئے تھے تو جو بکایا رہ گئے تھے بیچارے کپڑے وہ کپڑے آ جا گئی ہیں ایک تو ویورز مجھے اتنی عادت ہے کہ میں ٹک کے بلکل نہیں بیٹھ سکتی مطلب ہر وقت کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اب ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی میرا یہی حال ہوتا ہے کہ میں واک کر رہی ہوتی ہوں اور اس کے دنہ مجھے سانس بھی چڑھا ہوتا ہے وقت کو بغیر زائیں کرتے ہوئے میں آگے بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہوا تھا پھر جی ہم اپنی فروٹ کے تلاش میں مطلب ہو تو کام ہے کوئی لیے سے اندھے چلو ام بھی لینڈ چلیئے اینیویز پھر جی ہم نے لیے ام اور ہم نے انکل جی کو کہا کہ بھئی ہمارے جو ہے نا تین کلو کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کوئی ساپ کتاب لگایا اور پھر جو ہے وہ کافی پرشان ہو رہے تھے دیکھ کے کہ یار یہ لڑکی ویڈیو کیوں بنا رہی ہے پھر بقاعدہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ ویڈیو کیوں بنا رہی ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی میں ویلوگنگ کرتی ہوں چیری وائپس کے نام سے میرا چینل ہے تو ڈون بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یار اللہ کی بندی تو تو صدہ صدہ دس میں پائی جی اسی انٹرنیٹ تے نیٹ تے تھاڑی ویڈیو لانی ہے تو اتنی سے ان کو بات بتاؤ ان کو کیا پتا ویلوگنگ کیا ہوتی ہے میں نے کہا یار وہ بندہ پڑا لکھا لگ رہا تھا اتنا تو اس کو سینس ہو گئی اینیویز پھر جی میں نے یہی سوچا کہ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں کیونکہ میرے طبیعت ناساز تھی تو ڈون بھائی جا کے سادہ سادہ سالف سادہ سامان لیتے رہے ہیں اور یہ ہے جن ایسلے کے پوڈکٹس جو کہ ہم دیز ڈیز ڈیز یوز کر رہے ہیں اور پھر کیا ہوا کہ ایچ بیل سے کچھ کی ایش ہم نے نکلوانا تھا اور ٹی سی ایس والے بھائی مجھے سامنے نظر آگئے ہماری گاڑی کے بالکل سامنے کڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ میں نے فوٹو بنا لکھی پتا ہو کہ درے ویلوگ بکھن تھا کہ اوہ میں آیا جی ویڈیو میں چھو میں آیا اگر آپ نے یہ ویلوگ دیکھا تو ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا اینی ویس پھر ہم فلائی آور سے جا رہے تھے تو وہاں پہ بہن سے چلتی ہو یہ آ رہی تھی مطلب نائس ٹرافک اینی ویس پھر ہم گھر پہنچے تو یہاں پہ ہم یہی دعائیں کر رہے تھے کہ ہلکی پھلگی ہوا چلنا شروع ہو جائے اللہ جی سے بڑی معافیاں مانگیں ہم بڑی دعائیں کی ہیں اب پتہ نہیں اللہ جی ہماری کب سنتے ہیں پھر جی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پارسل کھول لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلی پتہ ہے میں کافی دنوں سے ڈنڈورا پیٹ رہے کہ سفائر تھے لائم ڈائٹ تو میں شاپنگ کر لیتی ہے کہ اونہ دے پارسل مرکل آ رہے ہیں اینی ویس یہ ہیں جی دو چار اور سوٹ جو کہ ہمارے رہ گئے تھے اور انہیں اب بھیجے ہیں مطلب یہ پارسل ہمارا پچھے رہ گیا اینی ویس اس میں ہیں جی چار میرے خیال میں ٹو پیس ڈریسیز ہیں لائم لائٹ کے ایک تو وہاں پہ ڈیزائن اچھے نہیں تھے اور دوسرا جو جتنا بھی مال شال سے نہ سمردہ سارا نکل چکے ہیں سیل سے بھی نکل چکے ہیں ویسے بھی لوگوں نے جوپنگ کر لی ہے یہ کچھ بیچارے آرنے پہ رہے گئے تھے تو ہم نے کہا اب اور کیا کر سکتے ہیں کچھ پیننا تو ہے یہ سیزن میں تو یہ بھی یہ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں اور لے لیتے ہیں اب زائی سی بات ہے جوپ پہ جانا ہے تو کچھ نہ کچھ پین کے ہی جانا ہے اور پھر یہ دل نہیں کرتا کہ بندہ پرانے والی اٹھا کے پینج مطلب جو پہلے ہی تھی دفعہ پینج چکے ہیں تو یہ ذرا نا میڈموں کی خاص طور پر مجبوری ہوتی ہے میرے خیال میں جب میڈمیں ہوں گی نا یعنی کہ ٹیچرز ہوں گی ان کو دیوہ سمجھ مطلب آہ ہی جائے گی کہ کتنے ایشیوز ہوتے ہیں کتری مقابلہ بازی ہوتی ہیں اینیویس مجھ سے محسن بھائی ویلوک کے نام سن کے چینل ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کر دیں تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں ٹیچنگ کر دی ہوں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی تھی تو میں پھر ان کو ایکسپلین کر دیتی کہ میں میں سکول میں پڑھاتی ہوں ٹھیک ہے میں ٹیچر ہوں استانی ہوں ہاں میں استانی ہوں آر سے ویورز یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے دوپہر کا اور دوپہر کے وقت میں بنا رہی تھی کباب کیونکہ میں نے وہ سیف کر کے رکھنے تھے بریکفاسٹ کے لیے اور ڈان بھائی نے بنائے جی سینڈوچی سینڈوچز بہت کمال کے بنائے تھے مطلب شیز گریٹ ان میکنگ سینڈوچز تو ہم نے وہ سینڈوچ وغیرہ کھائے اور مہمہ نے ساتھ میں بنایا مزیدار سا پلاؤ اور ہم نے وہ پلاؤش لاؤ انجوائی کیا اور یہ ہے جی لکس کیونکہ دیکھو نا بھا بھا کیا کریں یار سارا دن بھیلے گھر میں ہوتے ہوں اور کیا کر سکتے ہم کھانے پینے کے علاوہ مندر ٹائم پاس کیسے کریں آپ مجھے بتائیں کہ چھٹیوں کے دنوں میں خاص طور پر جو لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں یا جن کو سمبر ویکیشنز جن کی چل رہی ہیں جو ماں ہیں جو بچے گھر پہ اس باگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مجھے میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں Thank you so much